السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے تھے تو چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے یہ ابودعو شریف کی حدیث ہے ایک ہزار پانچ سو اٹھالیس اور اس دعا کو آپ یاد کرنے ممکن ہوں تو عربی میں اور اگر عربی میں نہیں یاد ہے تو اردو میں آپ ضرور جب بھی دعا مانگیں تو اس دعا کو ضرور مانگا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الاربع اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعائن لا يسمع یہ چار چیز ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الاربع من قلب من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعائن لا يسمع اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ میں تجھ سے چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو یعنی جو فائدہ نہ پہنچائے یعنی علم تو ہو لیکن عمل نہ ہو اس پر تو ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو تجھ سے خوف زدہ نہ ہو یعنی ایسا دل جس میں اے اللہ تیرا در نہ ہو تیرا خوف نہ ہو کبھی خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوں نہ نکلے ایسے دل سے میں پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو یعنی جس کے لفظات اتنے زیادہ ہو کہ کبھی وہ آسودہ نہ ہو اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے یعنی قبول نہ ہو تو یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے آپ بھی یاد کر لیں چاہے تو عربی میں اور چاہے تو اردو میں ہی آپ یاد کر لیں اور جب بھی دعا آپ مانگیں تو ضرور یہ دعا مانگ لیا کریں اللہ اگم انی اعوذ بکا من الاربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اے اللہ میں تجھ سے چار چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں تیری پناہ چار چیزوں سے مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے ایسے دل سے جس کے اندر تیرا در نہ ہو ایسے نفس سے جو سہر نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو تو اس کو آپ یاد کر لیں اور جب بھی دعا پڑھیں تو آپ ضرور پڑھ لیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم موسیقی